اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رہے جو سوالات ہم کے ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں بہت سارے اب آپ سوال بھیجنے کے بعد بار بار محسوس کرتے رہے تھے ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب جلد جلد ملے تو آپ اپنے سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں کیونکہ ہم ویڈیو آلے سوالات کو جواب کے لئے سب سے پہلے نمبر پر رکھتے ہیں ویڈیو کے بعد آوڈیو کا نمبر رہتا ہے اس کے بعد آوڈیو آلے سوالات کو ہم لیتے ہیں اور سب سے آخر میں ہم جو تحریر شکل میں جو سوالات ہوتی ہیں ان کو رکھتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کی سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو خیرس ہے سوال سے پہلے ویڈیو میں سوال دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سواب عورت سنت طریقہ ہے عورت ساتھ میں جانے کی اگر جگہ کی دکت ہو کیا وہ محلے میں نماز پڑھ سکتی ہے جماعت کے ساتھ یا کوئی مرد پڑھائے تو جاج ہے یا نہیں یہ چچا صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ عورت جو نماز پڑھے ہیں مرد کے ساتھ لیکن اگر وہاں نہیں جا سکتی ہے گھر ہی پر کہیں الگ نماز پڑھے تو کیا جائز ہے یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گھر پر نماز پڑھے تو کیا مسئلہ ہے لیکن اس سوال میں یہ چیز واضح نہیں ہو سکی کہ یہ کونسی نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر فرض نماز کی بات کر رہے ہیں جیسے پانچ اتفی فرض نماز ہے تو یہ نماز تو گھر پر پڑھیں سکتی ہے عورت کوئی مسئلہ نہیں یہ نماز مسجد میں بھی آکے پڑھ سکتی ہے عورت اور گھر پہ بھی پڑھ سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ان کا پوچھنا ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں وہ گھر پہ پڑھ سکتی کی نہیں تو گھر پہ تو پڑھیں سکتی ہے لیکن شاید یہ ان کا مقصد نہ ہو کیونکہ اکثر تو یہ ہوتا نا ہر جگہ اس پر کوئی سوال کیوں کرے گا ہو سکتا ہے ان کی پوچھنے کا مقصد یہ ہو جو عیدین کی نماز ہے یعنی عید کی جو نماز ہے اس میں عورتیں لازمی طور پر عید گائے ہی جاتی ہیں یعنی مردوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتی ہیں شاید انہوں نے عید کا نام نہیں لیا لیکن شاید یہ ششاہ جو ہے عید کی نماز سے متعلق پوچھ رہے ہیں تو یہ سوال پہلے بھی شاید آ چکا ہے اور اکثر آتا رہتا ہے کہ عید کی نماز اگر عورت عید گائے نہیں گا سکی تو کیا گھر پہ عید کی نماز پڑھ سکتی ہے یا عورتیں کوئی عورت ان کو عید کی نماز پڑھ سکتی ہے تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ عورتیں الگ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں عید ہو یا جمعہ ہو یہ عورتیں الگ سے نہیں پڑھ سکتی ہیں اگر جمعہ کی نماز مردوں کے ساتھ عورتوں نے نہیں پڑھی ہے تو ان کو پھر ظہر پڑھنا پڑھے گا عورتیں مل کر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں کو بدعت کہا ہے یہ ناجائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو عیدین کی نماز ہے جمعہ کی نماز ہے یہ نمازیں عورتیں الگ سے نہیں پڑ سکتی ہیں ان نمازوں کے لیے لازم ہے کہ خواتین مردوں کے ساتھ شریک ہوں امام مرد ہی ہوگا جمعہ کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو امام مرد ہوگا اس کے پیچھے عورتیں پڑ سکتی ہیں یعنی عورتوں کا الگ انتظام ہوگا لیکن اسی امام کو فالو کرتی بھی پڑیں گی لیکن یہ کہ گھر میں بیٹھ جائے یا عیدگاہ ہی میں جائے لیکن مرد نہ پڑھائے عورتیں پڑھائیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شراب علیکم رحمت اللہ برکاتہ شراب علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ ہم لوگ انڈیاں پڑھتے ہیں اچھا ہے ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں انڈیاں تو ابو حنیفہ کو ہی ماننے والے ہیں زیادہ سے زیادہ تو آپ بتائیں جو ہم کاؤں یا اوٹیات یا شہر میں جس طریقے سے نماز انڈیا والے پڑھتے ہیں بیتر کیا او جایج نہیں ہے بہت شاید غرما کا گیار میں نے شنا تو وہ کہتے ہیں کہ بیتر میں دعا کانیت پڑھ کے مگریب کے نماز سے الگ کر لیتے ہیں یہ کسی سنت یا کسی حدیث سے شابت نہیں ہے تو آپ پورا مکمل بتائیں کہ بیتر کیسے پڑھے دو ریکات کر کے پڑھے ایک ریکات آخر میں پڑھے یا تھی ریکات لگاتار کر کے پڑھے کیسے پڑھے دعا کنو پڑھے کہ نہ پڑھوں پورا ڈیٹیلز میں بتائیے مجھے یہ ایک بھائی صاحبہ انہوں نے بیتر کی نماز کا طریقہ پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوال بہت پہلے بھیجا تھا جواب نہیں ملنا بھائی آپ ویڈیو جا کے دیکھیں پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان وغرہ میں بھی ہم نے ایسے سوالات کہ جوابات دی ہیں تفصیل کے ساتھ تو باتیں دورانی کی ضرورت نہیں اس سوال کا جواب تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ دیا جا چکا ہے پوری وضاحت کے ساتھ دیا جا چکا ہے آپ سرچ کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا میں ہم مختصرا آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ویتر کی نماز پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر تین رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت پہ آپ سلام پھیڑ دیں اس کے بعد ایک رکعت الگ کر کے پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیثیں ثابت نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام سے تینوں رکعت پڑھی ہو ویتر کی تینوں رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہو یہ تین رکعت خاص طور سے تین رکعت باقی کئی رکعتیں تو آپ نے پڑھی ہیں لیکن تین رکعت ویتر ایک سلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو اس تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت یاد رکھیں ضعیف نہیں صحیح روایت ہمارے علم کے حد تک ثابت نہیں ہے البتہ بات صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے آثار ملتے ہیں اس لئے اگر کوئی ایک سلام سے تین رکت ویتر پڑھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ تین رکت ویتر اس طرح پڑھے کہ دو رکت پڑھ کے سلام پھیڑ دے اس کے بعد الگ سے ایک رکت ویتر پڑھے اور دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے یعنی ایک ہی سلام سے تین رکتیں پڑھ سکتا ہے لیکن اگر وہ ایک ہی سلام سے تین رکتیں پڑھے گا تو بیچ میں نہیں بیٹھے گا کیونکہ یہ بات جن صحابے کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بیچ میں بیٹھا ہو تین رکت پڑھتے ہوئے بیچ میں انہوں نے قادر کیا اور تشہد میں بیٹھا ہو ایسا ثابت نہیں ہے اس لئے اگر بعض صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے آثار پر عمل کرتے ہوئے کوئی آدمی ایک ہی سلام سے تین رکت پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیچ میں نہ مٹھیں ڈائریکٹ تین رکتیں پڑھیں تو یہ بات ہے اور رہی بات یہ دعا قنط دعا قنط پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حریص کی بات تھی اگر کسی نے نہیں پڑھا تو ایسا نہیں کسی بیٹھر برباد ہوگی لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقعدہ اس کی تعلیم دی ہے تو برحال اس تعلق سے ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بتا چکے ہیں اور اگر آپ کو دیکھنا تو شیخ خلوانی رحملہ کی کتاب قیام رمضان دیکھیں بڑی تفصیل سے انہوں نے ساری روایات پر بحث کرتے ہوئے اور سارے طریقوں کو واضح کر دیا ہے تو خلاصہ یہ کہ تین رکت آپ کو ویتر پڑھنا ہے تو دو طریقہ ہے یا تو دو سلام سے پڑھیں یا ایک سلام سے پڑھیں تو دو سلام سے پڑھیں گے تو بہت واضح ہے لیکن اگر ایک سلام سے پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کیفیت اپنا نہیں ہوگی کہ بیچ میں آپ کو نہیں بٹنا ہے ڈائریکٹ ایک سلام سے تین رکل پڑھنا ہے اور جہاں تک انہوں نے تیویتر کا مسئلہ ہے تو اس کو تو پڑھنا ہی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اور بتا اگر کسی نے ترک کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہمیشہ پڑھنا چاہتا ہے ہر طریقے میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میں ایک بات پسنا چاہتا ہوں تیجارت کے مارے میں اگر میں کسی کو پیسے دوں اور وہ پیسو کا یوز کر کے وہ تیجارت کرتا ہے اور تیجارت کر کے وہ میں نے اسے کوئی دیمان نہیں کی پیسو کی اور وہ مجھے بھر مہینے میں درد سے خوشی سے اگر کچھ پیسے جو کماتا ہے میرے پیسوں سے اس میں سے کچھ نقا دے تو کیا وہ نقا لینا جائز ہے پروفیٹ لینا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو بتائیے پنائے جائز ہے تو بھی بتائیے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہے تیجارت کرنے کے لیے وہ تیجارت کر رہا ہے اس سے نفع کمارا ہے اور ہر مہینہ اس نفع سے ہم کو دے رہا ہے اپنی خوشی سے تو یہ جائز ہے کی نہیں یہ ناجائز اور حرام ہے اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں یہ خالص سود ہے اسے آپ کسی طرح سے گھما فرا کے پیش کریں وہ خوش ہے اپنی مرضی سے سود کا پورا سسٹم مرضی سے چلا ہے خوشی سے چلا ہے کوئی گردن پہ تلوار یا گھن رکھ کے سود نہیں اصولتا ہے دونوں فریق راضی ہوتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جس کے تعلق اسلام کی جو سزا ہے وہ ہے سزا موت وہ ہے زنا زنا بدکاری زنا کاری اگر طرفین کی رضا مندی سے ہو لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو تو بھی اس پر سزا موت ہے اسلام میں آسان نہیں کہ کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا تب ہی وہ سجا نا بغیر شادی کے ایک لڑکا اور لڑکی فیزیکل تعلق قائم کرتے ہیں زنا کاری کرتے ہیں تو اسلام میں اس کی سزا موت ہے تو دیکھیں دونوں راضی ہیں تو راضی ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ کسی کو پیسہ دینے کے بعد کسی کو قرض دینے کے بعد اس پر نفع وصول یہی سود ہے اسی کے نام ریبا ہے میں جو آپ کہہ رہے نا کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تیارت کرنے کے لئے تو آپ پہلے ترے کیجئے نا کہ یہ پیسہ کس لے دیا ہے اگر آپ بیجنس میں شریک ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بیجنس میں شریک ہیں اگر آپ بیجنس میں شریک اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہ پیسہ کا ڈوب گیا تو وہ ذمہ دار نہیں ہے آپ کو نقصان سے نہ پڑے گا فائدہ ہوا تو آپ کو نفع ملے گا جتنا آپ نے تیک کیا اور اگر نقصان ہوا تو آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا اسی کو کہتے ہیں بیجنس تو اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے کہ میں آپ کے بیجنس میں شراکت اختیار کرتا ہوں شریک ہوتا ہوں فائدہ ہوا تو اتنا مجھے ملے گا نقصان ہوا تو بھی مجھے برداشت ہے تو ٹھیک ہے بیجنس لیکن اگر آپ اس کے نقصان میں شریک نہیں ہے مطلب اس کو پیسہ صرف دیئے ہیں اور آپ کو کہنا ہے کہ یہ پیسہ سے تیارت کرو لیکن یہ پیسہ یہ ہے سود اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ یہ سوچیں نا کہ وہ پیسہ نہ دیا ہوتے تو آپ کو دیتا ہے ایک چوننی پھوٹی کھوڑی بھی نہیں دیتا وہ آپ کو دے ہی اسی لئے رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے یہ خالص سود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پیسہ آپ نے اس کو دیا ہے جب وہ ریٹن کرے آپ کو واپس کرے تو اپنی مرضی سے جتنا چاہے کچھ دے دے بڑھا کے تو یہ اس کی گنجائش ہے لیکن یہ بھی ڈیل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے نہ سراتن نہ اشارتن نہ کنایتن اگر یہ بھی کہیں ریواج بن گیا کہ آدمی قرضہ لیتا ہے سرو میں تو کچھ نہیں دیتا ہے لوٹاتے دیتا ہے اور آدمی سمجھ رہا ہے یعنی دیتے وقت اس کے ذہن میں یار یہ جب لوٹائے گا تو دے گا تو وہ بھی سود ہو جائے گا تو خلاصہ یہ کہ آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں جس کیفیت کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے وہ کیفیت سو پرسن سود ہے اس میں کوئی شک شبانی ہے اس لئے آپ یہ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں آپ نے قرض دیا ہے اور قرض پر آپ کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں لے سکتے ہیں امید یہ کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میرا نوم زبیر ہے اور میں نظام بات درنگانہ سے بات کروں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے واضح صاحب مالدہ کا انتخاب ہو گیا تھا واضح صاحب دوسری شادی کا نگٹ پھر چند کمیٹی کی بڑے زمیدہ رام بٹھتے ہیں ہمارے جو واضح صاحب کے ویراست کی تقسیم مطلب جو پراپٹی کی تقسیم کیے تھے گر کا حصہ اور وہ پراپٹی کا واضح من فلوٹ کا حصہ کیے تھے پھر ابی والد واضح صاحب کو دوسری شادی کرے والد صاحب اور ان کو دو بچے پھر پھر حصہ یہ تقسیم کیے مناسب ہے یا نہیں ہے تھوڑا اس کی وضاحت کر دیجئے یہ زبیر بھائی ہیں نظام آبد تلنگانہ سے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے دو شادی کی ایک تو ان کی امی اور ان کی امی جب فوت ہوگی وفات ہوگی تو انہوں نے دوسری شادی کی تو اپنے والد کی جاہداز سے متعلق ان کا سوال ہے اور سوال واضح نہیں ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ طلاق کا مسئلہ یا ویراست کا مسئلہ بجائے اس کے کہ آپ آن لائن پوچھیں آپ کو جو ہے لوکل عالم کے پاس آف لائن جا کے بات کرنا چاہیے اپنا سوال لکھ کے سبمیٹ کرنا چاہیے اور لکھ کے جاب لینا چاہیے طلاق کے مسئلے میں بھی اور ویراست کے مسئلے میں بھی کیونکہ اس میں ضرور پڑتی ہے سوال کرنے کی پوچھنے کی سمجھنے کی تو ایک آدمی سوال کر کے اپنا نکل گیا ابھی کیسے ہم اس سے پوچھیں گے اب جنہوں نے سوال کیا ہے ہمیں اس میں کچھ پوچھنا ہے کیسے پوچھنے تو بہرحال میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی صورت ہو سکتی ہے اس صورت کو فرض کر کے میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ بھائی سامنے کہا ہے کہ کمیٹی نے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا ویراست کے مسئلے میں کمیٹی کون ہوتی فیصلہ کرنے والی ویراست کے مسئلے میں کتاب و سنت کی روح سے فیصلہ ہوگا کسی عالم کو ساتھ میں لے کے فیصلہ کرنا چاہیے کس کا کتنا حق ہے نہ ایک ہی کمیٹی بڑھ کے جس کو جتنا چاہے جاتے ایسا نہیں ہوتا اللہ رب العالمین نے ویراست کا ایک قانون نازل کیا ہے سورہ نسا سورہ چار میں آپ آیت کیارہ بارہ اور آخری آیت میں دیکھیں گے ویراست کا پورا قانون بتایا گیا ہے تو ضرور تھے کسی عالم کی جو ویراست کا جانکار اس عالم کو لے کے ویراست کی قوانین کے مطابق فیصلے ہونا چاہیے نہ ایک ہی منمرضی جو جیسا چاہے کمیٹی بڑھ کے جس کو جتنا چاہے دیتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات آتے تو ہمیں صرف بیٹوں کی آواز سنائی دیتی بیٹیاں کہیں دکھائی نہیں دیتی تو اس سوال میں بھی دیکھئے بیٹے کی بات اس میں بیٹیوں کا کہیں نامو نشان نہیں ہے پتہ نہیں ہے کی نہیں ہے تو ان کا بھی حیال لگنا چاہیے ان کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے اب آپ کے اصل سوال پہ آتا ہوں آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے والد کی پہلی وائف ہے یعنی آپ کی امی کا انتقال ہوا اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی اور دوسری جب شادی کی تو آپ کے اببہ کی جو دوسری وائف ہے ان کے دو بچے اب یہی پہ مسئلہ ہے یہاں کنفرم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دو بچے کہاں سے آئے ایک بات تو یہ ہو سکتی کہ دو بچے یعنی آپ کے والد نے جس عورت سے شادی کی اس عورت کی پہلے سے کہیں شادی ہو چکی تھی وہاں شہورت نے طلاق دیا یا انہوں نے خلا لیا یا شہورت کی وفات کی کچھ بھی ہوا تو رشتہ نہیں چلا اور یہ انہوں نے آکے آپ کے والد سے شادی کی اور ساتھ میں اپنے دو بچے بھی وہاں سے لے آئے یعنی یہ دو بچے آپ کے والد کے ذریعہ نہیں ہوئے ہیں یعنی یہ عورت پہلے سے دو بچے لے کر آئی ہے تو اگر ایسا ہے اس کیس میں جو کہ آپ نے کلیر نہیں کیا اگر ایسا ہے کہ جو دوسری وائف ہے آپ کے والد صاحب کی اس کے جو دو بچے ہیں یہ دو بچے آپ کے والد سے نہیں ہیں کہیں اور سے لے کہیں تو ان کا آپ کے والد کے پروپرٹی میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ یہ بچے آپ کے والد کے بچے نہیں آپ کے والد صاحب نے کوئی وسیعت بنائی ہو یا زندگی میں کچھ ہوا کیا ہو والاکہ مسئلہ ہے لیکن بائی ڈیفالٹ ویراست میں ان بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر یہ بچے آپ کے والد کے خون نہیں ہیں تو اور اگر ہیں یعنی یہ بچے آپ کے والد کے بچے ہیں تو پھر آپ میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کے والد کی جادات میں جس طرح سے آپ کا حصہ ہے ٹھیک اس طرح سے ان بچوں کا حصہ ہے کیونکہ اس تعلق میں کچھ بھی فرق نہیں ہے آپ اپنے والد صاحب کے خون ہیں یہ بھی اپنے والد صاحب کی خون ہیں یعنی دونوں کا خونی رشتہ اور برابر کا رشتہ ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے اس لئے اگر یہ دونوں بچے آپ کے والد کے ذریعے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا دونوں کا معاملہ بلکل ہے آپ سب آپس میں باپ شریک بھائی ہیں اور باپ کی جادات میں جتنا آپ کا حصہ ہے ٹھیک اتنا ان بچوں کا بھی حصہ ہے کچھ بھی کمی بیشنی بلکو برابر کا حصہ ہے جتنا آپ کا اتنا ہی ان بچوں کے بھی ہے تو یہ دونوں صورت کی اعتباسے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ دوسری وائف کے جو دو بچے ہیں اگر یہ بچے کہیں اور سے آئے ہیں آپ کے اببہ سے نہیں ہوئے ہیں تب تو ان کا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے اور اگر یہ آپ کے اببہ سے ہوئے ہیں تو ان کا بھی وہی حق ہے جو آپ کا حق ہے تو یہ دو صورتیں ہو سکتی تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا اب اس میں کیا شکل ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے کسی لوکل عالم سے رابطہ کریں اب وہاں ساری بات بتائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم دیکھ لی جیسے کہ یہ فوٹو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے دیکھ لی جو بتائیے جیرام ہم لوگ اس کا کام کرتے ہیں بتائیے مطلب جائے جائے جانے یہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے کئی تصاویر بھیجی ہیں کچھ فوٹو بھیجے ہیں اور اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کام کرنا درست ہے کی نہیں تو دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک سوال لیا ہے اس میں بھی وہ بھائی صاحب یہ پوچھ رہتے ہیں کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہمیں تصویریں بنانی پڑتی ہیں تو کیا وہ درست ہے کی نہیں تو اس کا جواب دیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ یہ درست نہیں ہے جاندار کی تصویر بنانا درست نہیں ہے صحیح بخاری سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنوالی روایت پیش کی جا چکی ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے جس میں جانداروں کی تصویر بنانا پڑے امید ہے کہ آپ کو دعا مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام عبداللہ ہے اور میں ایک شیف ہوں اور میں بینگو سے بات کر رہا ہوں میرا شوال ہے میں بیٹے کیک بناتا ہوں کیک کے ڈوکورشن کی دوران ہمیں بہت سارے چیز ہاتھی کی سل جانوار بنانا پڑتا ہے جیسے کہ ہاتھی بھوڑا بھالو کربے تو بھی انسان کا سکل اس سے بہت سارے چیز بنا کے کیک میں ڈوکورشن کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے پر یہ نہیں بنائی ہے تو اس لیے ہم سے کام نکال دے گا اور یہ کام پسری بنانا ہی پڑتا ہے تو کیا اسلام میں جاج ہے یا ناجاج ہے تو مہربان کر کے بتائیے گے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ بھائی صاحب ان کا بھی سوال تقریباً اوپر کے سوالوں سے ملتا ہوتا ہے یعنی کئی سوالات اسی نویت کے آ چکے ہیں یہ بھی تصویر اگر بناتے ہیں کیک بناتے ہیں اس میں تصویر اگر بناتے ہیں یہ غلط ایسا نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ بھردے کا کیک جو ایک بیکار کی ارسم ہے فضل خرچی ہے اس میں آپ اس طرح کا تعاون کر رہے ہیں بلکل آپ کے کام نہیں کرنا چاہیے نہیں پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں آپ کہتے ہیں سیٹ کام سے نکال دے گا کون سا وہ نیک کام ہے کہ نکال دے گا تو آپ کا کچھ بگڑ جائے گا کوئی آدمی اچھا کام کرے دنیا میں کب تک زندہ رہے گا کوئی نیک کام کرے اچھا کام کرے چلو پیسے والا ہی کام کرے لیکن اچھا کام کرے اس طرح کے جھمیلے نا اس میں کہ تصویر بنانی پڑ رہی ہے یہ کرنا پڑ رہا ہے روزی کم ملے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ حلال روزی ہو اس طرح کی حالات دیکھتا ہوں لوگوں کے کمائی میں حلال و حرام کی جو پوری تمیز میڑ چکی ہے وہ سب نگاہوں کے سامنے جب یہ حالات آتے ہیں پھر وہ مولویوں کا معاملہ بہت اچھا دیکھتا ہے جن کے تنخواہیں گرچہ کم ہیں لیکن وہ مکمل حلال کے تنخواہیں اس میں حرام کا شاہبہ تک نہیں ہے گرچہ ان کو تنخواہ دینے والوں نے اگر کچھ غفلہ بھی کیا تو ان کا مسئلہ ہے لیکن ان کا معاملہ بالکل صاف ہے تو میرا بھائی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں کسی طرح کا شک شبہہ ہو کہ وہ حرام کمائی ہے یا حلال کمائی ہے تو یہ ایک تو تصویروں کا مسئلہ ہے دوسرا وہ بڑھ دے کیک ایک فضول کھرچی کا مسئلہ ہے لوگوں کے پیسے و برباد کرنے کی اور ایک مغربی کلچر کو لوگوں نے جو ایڈاب کر رکھا ہے اس کو فروق دینے کے لئے آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا اور گا آگے بڑھتے ہیں کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے شیک میں ایک کوئی خاتون نے کہتے ہیں میں دہلی سے مجھے اپنی نو مہینے کے بیٹی کو کبھی کبھی گود میں لے کر نماز پڑھنی پڑتی ہے اور وہ ڈائپر پہنے ہوتی ہے جس میں ہو سکتا ہے سو سو بھی کیا ہو تو کیا میری نماز ہو جائے گی بہن کا سوال یہ ہے کہ یہ اپنی بچی کو گود میں لے کر نماز پڑھتی ہے اور وہ بچی ڈائپر پہنے ہوئے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے پہشاک کیا ہو ہو سکتا ہے پہ کھانا کیا ہو تو دیکھئے اگر یہ معلوم ہے کہ گندگی لگی بھی ہے اور کسی نے اس حالت میں لے کے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز کی صحت کیلئے شرط ہے کہ گندگی سے پاک ہو نہ کپڑے میں گندگی ہو اور نہ ہی جسم میں گندگی ہو سنان نبی دعوت وغیرہ کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نوار پڑھے تھے اور آپ کی جوتے میں گندگی لگی تھی تو جبری اسلام نے آ کر کہا کہ جوتے میں گندگی ہے اور حالت نماز ہی میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے جوتہ نکال دیا تو یہ حدیث دلیل ہے کہ کپڑے میں بھی لیباس میں بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے ہاں اسی حدیث کی بنیاد پر بعض اہل علم نے بھی کہا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو علم نہیں تھا یعنی نماز پڑھ لیا نماز ختم ہو گی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے لباس میں گندگی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اسے پتہ ہے معلوم ہے کہ گندگی ہے تو پھر اس کو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے نماز پڑھے گا تو نماز بات لے جائے گی اور یہ جو معاملہ ہے بچی کو گود میں لے کے نماز پڑھنے کا اور ڈائپر پڑھنے بھی ہے اگر پتہ ہے آپ کو کہ اس نے اس میں پیشاب نہیں کیا ہے پیخانہ نہیں کیا تو آپ اس کو لے کے نماز پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو لے کر نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری کی حدیث سے ان کو لے کے باقعدہ گود میں لے کھڑے ہوتے تھے تو گود میں لیتے تھے اور پھر سجدے میں جاتے تھے ان کو مٹھا دیتے تھے تو بچوں کو گود میں لے کے نماز پڑھا سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر گندگی لگی ہے ان کے جسم پر تو پھر ان کو لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلے سے چیک کر لینا چاہیے دیکھ لینا چاہیے اگر سب ٹھیک تھا کر تو لے کے نماز پڑھ سکتے لیکن اگر گندگی ہے اندر تو پھر ان کو لے کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں ایک اور سوال دیکھتے ہیں ایک صاحب لکھتے ہیں شیخ آپ سے ایک سوال ہے جیسے ایک امام نماز پڑھاتا ہے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہیں اور ان تک تکبیرات کی آواز نہیں جا رہی ہو تو کیا کوئی مقتدی پیچھے سے امام کے پیچھے پیچھے تکبیرات کہہ سکتا ہے یہ بالکل کہہ سکتا ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں اگر امام بہت آگے ہے اور بہت ساری صفے ہیں اس کے پیچھے اور مائک نہیں ہے اور امام کی آواز نہیں پہنچ رہی تو پیچھے سے کوئی مقتدی آواز لگائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آواز لگایا سکتی ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور تحریری سوال ہے کہتے ہیں شیخ میرا نام کامران ہے اور میں ممبئی میں رہتا ہوں میرا آپ سے سوال ہے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر سات ہزار تین سو بانوے میں آیا ہے کہ اللہ کے نینانوے نام ہیں جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ نینانوے نام کون سے ہیں لیکن وہ نینانوے نام پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اردو میں بھی ہیں عربی میں بھی ہیں ان کا تجمع بھی ہوا ہے تو ایسی کتاب آپ تلاش کریں اس میں سارے نام دیے ہوئی ہیں آپ کسی بھی کتاب خانے پر جائیں اور ایسی کتاب کا نام تلاش کریں کہ اللہ کے نینانوے نام والی کتاب دیجئے جس میں یہ لکھا ہو تو انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گے آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے اور یہ کسی بہن کا سوال لگ رہا ہے لکھتی ہیں میرے شوہر نے مجھے جھگڑے کے دوران دو بار مجھ سے طلاق دے دوں گا بولا وہ دے دوں گا بولا تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے اگر شوہر بولے کہ طلاق دے دوں گا تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے انہوں نے یہی کہا طلاق دے دوں گا پھر ایک منت کے بعد انہوں نے پھر یہی کہا طلاق دے دوں گا دو بار اکثر بولتے رہتے ہیں دیکھیں کتنی بار بھی بولیں اگر وہ مطلب دھمکی دے رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دھمکی نہیں دینا چاہیے لیکن یہ دھمکی ہے یہ وعدہ ہے ریاکٹرے کا پلان ہے سمجھئے یہ وعید ہے کہلے وعدہ نہیں وعید کہلے دھمکی ہے وعید ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی طلاق دیا کام اندر دینے کی بات کر رہا ہے طلاق نہیں دیا چھوڑ دوں گا غصے میں کوئی بھی جھگڑا ہو ابھی سب ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن ان کے طلاق الفاظ کہنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا رہنمائی فرمائے دیکھیں اگر بات ایسی ہی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تب تو طلاق نہیں ہوگی یعنی وہ بار بار کریں طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا چھوڑ دوں گا اس سے طلاق نہیں ہوتی لیکن اگر ان نے طلاق دے دیا ہے تو یہ دوسرا مسئلہ ہے اگر ان نے طلاق دے دیا ہے تو دوسرا مسئلہ ہے اور یہ ان سے کنفرم کرنا چاہیے یہ ان کا مسئلہ ہے نا طلاق دیا کی نہیں دیا اس کو وہ کنفرم کریں گے بہت سارے مسائل ہم دیکھتے ہیں نا کہ بندہ واقعیتاً طلاق دے چکا ہوتا ہے لیکن اس کی بیوی غلط بیانی سے کام لیتی ہے شوہر نے طلاق دیا ہے اور بیوی کہتی ہے نہیں طلاق نہیں دیا تو دینے کی بات کر رہے تھے تاکہ کسی طرح طلاق نہ ہو اور کسی عالم سے کوئی غلط رہنمائی لی جا سکے غلط اللہ فتوہ لیا جا سکے تیسی طلاق کی قیسط میں ہم یہ کہتے ہیں کہ باقیدہ عالم سے ملنا چاہیے اور میاں بیوی دونوں کو ملنا چاہیے تاکہ صحیح رہنمائی ہو سکے اور کسی بھی عالم یا کسی بھی شخص کو گمراہ نہ کیا سکے برحل میں آپ کے بارے میں تو نہیں یانتا کیا مسئلہ ہے آپ کے شور کا لیکن یتنا ضرور ہے کہ اگر واقعیتاً یہی الفاظ انہوں نے کہے ہیں تو طلاق نہیں ہوگی لیکن اگر انہوں نے کچھ اور کہا ہے تو مسئلہ دوسرا ہے اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کسی عالم کے پاس جا کے آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آفتاب عالم ہے میں کا ٹیہار بیہار سے ہوں شیخ میرا سوال ہے زہر اور اثر کی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی حضرات سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے بھئی کیوں نہیں پڑھیں گے وہ تو جہاری نماز میں ہے نا کہ امام قرد کر رہا ہے تو چونکہ امام جب قرد کر رہا ہو کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو سننا چاہیے لیکن سورت الفاتحہ کے بارے میرک سے تعقید ہے کہ امام کو بھی پڑھنا ہے مقتدی کو پڑھنا ہے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جب امام کی طلاوت ہوتی ہے وہاں ہم نہیں پڑھتے کیونکہ وہاں ایسی کوئی تعقید نہیں ہے لیکن جب سری نماز ہے تو وہاں تو کوئی ٹکرا ہوئی نہیں ہے وہاں تو امام کی قرد کے ساتھ آپ کی قرد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو سری نماز ہے تو امام بھی پڑھے گا سورہ فاتحہ پلس کوئی سورہ اور آپ بھی پڑھیں گے سب پڑھیں گے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں آگے پڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میاں بیوی نے پچیس سال میری کفالت کی یہ کوئی بھائی ہیں جن کی کفالت کسی مرد اور عورت نے کیا ہے کہتے ہیں میاں بیوی نے پچیس سال تھی میری کفالت کی میری عمر چھبیس سال ہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے کفالتی اببہ کا انتقال ہو گیا یعنی یہ دونوں مرد اور عورت جو انہیں پال رہے تھے انہوں سے ایک کا جو میل ہے مذکر ہے انتقال ہو گیا جس کو یہ کفالتی اببہ بولنے ہیں میرے بھی اصل ماں باپ نہیں ہیں کفالتی ماں اپنے گھر مجھے وراثت کرنا چاہتی ہے جائز ہے یہ اصل میں سامنے ان کا سوال یہ ہے کہ دو لوگوں نے ان کو پالپ اس کے بڑا کیا ان کی کیفالت کی ہے ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے تو ان کی وراثت میں ان کا حصہ ہے کہ نہیں دیکھیں وراثت میں تو کوئی حصہ نہیں بنے گا کیونکہ آپ ان کے خون نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو وراثت کا تو کوئی connection بنی نہیں سکتا ہے ہاں وہ زندگی میں اگر وہ زندہ ہیں اگر وہ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہیں وہ زندگی میں آپ کو کوئی حبا کرنا چاہے تو دے سکتے ہیں اور وراثت میں بھی اگر وصیت کرنا چاہے تو وان تھڑ کی وصیت کر سکتے ہیں یہ دو راستہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا مال دے سکتے ہیں ان کے جو اصل وارسین ہیں ان کا مخصان نہ ہونے پائے ایسا نہیں کی ساری زیادہ آپ کو دے رہے ہیں مثال کے طور پر ان میں سے جو بھی ہے ان کے اگر بھائی بہن باحیات ہیں تو وراثت میں ان کا حق زیادہ بنتا ہے بھائی ہے چچا ہے بھائی بھتیجہ ہے چچا کا لڑکا ہے تو ایک لمبی فیرست ہے ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ اصبہ بن کے ان کا مال لے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بھی دے سکتے ہیں آپ سے ان کا اتنا لگا ہوئے اتنی سال پالا ہے تو دے سکتے ہیں زندگی میں حبا کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد وسیعت کر سکتے ہیں تو وسیعت کریں گے وان تھڑ کی اور حبا کریں گے تو ان کو خیال لکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل وارسین محروم ہو جائے اور سب کچھ آپ ہی کے نام حبا کر دیں تو انہیں کسی عالم سے مشروع لینا چاہیے کتنا حبا کرنا ہے کتنا وارسین کے لیے چھوڑنا ہے آیا بڑھتے ہیں ایک اور سوال دیکھتے ہیں اگر ہم صبح سے شام تک سفر میں رہے اور اگر ہم کسر نماز نہیں پڑھے تو گھر پر آنے کے بعد کسر پڑھی جائے گی یا پھر پوری نماز پڑھی جائے گی دیکھیں گھر پر آنے کے بعد کسر نماز ہی پڑھیں گے پوری نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ قضہ ہے تو جتنی نماز باقی تھی اتنی قضہ کریں گے نہیں کہ پوری نماز قضہ کریں گے بھئی کوئی آدمی آپ کا دو روپیہ واقع ہے تو آپ کو چار روپیہ تھوڑی دے گا تو ایسے ہی ہماری جو نماز چھوٹی وہ قصر چھوٹی ہے یعنی سفر میں چھوٹی ہے جو کی دو ہی ہم پر لازم تھی تو وہی ہم کو ادا کرنی ہے نہ کی اس کو ہم چار بنا دیں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیک اگر شوہر بیوی پر ظلم کرے اور گالی گلوج کرے اور جھوٹے الزام لگائے اور پھر یہ کہے تم کھلا لے لو مجھے آزاد کرو پھر جب بیوی کھلا لینے کے لیے تیار ہو جائے اس وقت شوہر منع کر دے تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے جواب جل دیں اور بیوی یہ مطالبہ کرے مجھے دھوکھا دینا یہ لمبا چوڑا ہے کافی لکھ رکھا انہوں نے اور یہ خلا کا مسئلہ ہے تو دیکھئے بار بار یہ بات کہی آتی ہے کہ اس طرح کے مسائل آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اس میں جو شروع کی جو باتیں ہیں اس کی میں ازاد کر دیتا ہوں کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ تم خلا لے لو اور بیوی جب خلا لینے کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر انتہار کر دیتا ہے خلا نہیں دیتا ہے تو اس سے خلا نہیں ہوگا سمجھ رہے کیونکہ خلا لینا یہ بیوی کا اختیار ہے تو جب وہ شوہر کہتا ہے خلا لے لو یعنی جب وہ تیار ہے خلا دینے کے لئے تب وہ نہیں بولتی ہے لیکن جب یہ تیار ہوتی ہے خلا لینے کے لئے تو وہ آدمی کہتا ہے میں خلا نہیں دیتا ہوں تو اس سے خلا نہیں ہوگا کیونکہ خلا لینے کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس میں دونوں موجود ہوں یعنی ایک ہی وقت میں دونوں اس پر راضی ہوں یعنی طرفین کی رضا مندی ہو اگر طرفین میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے تو خلا نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے اسلام علیکم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلا لینے کی کون کون سی وجوہات ہونی چاہیے جس کے بنا پر خلا لے سکتے ہیں کوئی بہن بہت پریشان ہے پلیز جواب وارٹساب پہ دیجئے دیکھیں وارٹساب پہ تو جواب نہیں دے سکتے ہیں یہ جو میسج آپ کا آیا ہے اور یہاں اس نمبر پر ہم ایک بار پھر واضح کرتے ہیں کبھی بھی ایسا سوال مت کیجئے جس کا جواب آپ کو وارٹساب پر مطلوب ہو یہ جو ہلپ لائن نمبر ہے یہ صرف اس لئے ہے کہ آپ وہ سوالات بھیجے جن کا جواب یہاں سے نشر کیا جائے گا یہاں سے ریکارڈ کر کے آپ کو دیا جائے گا اس لئے اگر کوئی بھائی چاہتے ہیں کہ پرسنل پہ ہم کوئی جواب ملے تو وہ یہاں کا رخ نہ کریں وہ کہیں اور جائیں کسی اور سے بات کریں کسی اور سے کو میسج کریں لیکن یہاں پر نہیں بہت سارے لوگ کال کر کے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے دیکھیں ہر چیز کے ایک جگہ ہوتی ہے یہ جو نمبر ہے وہ صرف اس لئے ہے تاکہ آپ کوئی سوال بھیجیں ہم اس کا جواب ریکارڈ کر کے آپ کے حوالے کر سکیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو دوسروں لوگ کو بھی فائدہ ہو لیکن یہ کہ پرسنل آپ سوال کریں ہم اس کا آپ کو وارساپ میں آکا جواب دیں یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ امید لے کر آپ سوالات یہاں پر بھیجتے ہیں تو ایسا آپ بالکل نہ کریں تو یہ سوال کیا ہے صرف میسج بھیجنے کے لئے اور یہاں سے اس کا جواب نشت کیا جائے گا پرسنل کسی کو ریپلائی نہیں کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں شیخ صاحب سوال ہے وطر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ مہدینی فی من حدیت یہ دعا پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ طریقہ کیا ہے دیکھیں خاص اس دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت میری ریزر میں نہیں ہے یعنی کوئی اسی صحیح روایت نہیں معلوم جس میں یہ پڑھتے ہوئی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہوں البتہ قنوط نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی قنوط ہے وہ بھی قنوط ہے تو دونوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو اس میں بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ وعالی آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا حزبن کچھ کماتے نہیں میں ہی کماتی ہوں گھر کی بچوں کی سر ذمہ داری میں ہی اٹھاتی ہوں وہ سوشل ورک زیادہ کرتے اور فون زیادہ یوز کرتے بینہ کھلا اور بینہ طلاق کے الگ رہنا چاہتی ہوں اسلام میں کیا اس کی گنجائش ہے یہ ایک بہن کا سوال ہے یہ کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھ کو کوئی خرچہ نہیں دیتے ہیں کسی طرح کا خرچہ نہیں دیتے ہیں سارا خرچ میں اٹھاتی ہوں میں برداشت کرتی ہوں وہ سوشل ورک کرتے ہیں یا جو ہے موبائل لیے رہتے ہیں تو میں میں الگ ہونا چاہتے ہیں میں الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ خلا لے لیں یا شوہر طلاق دے سکتا ہے لیکن وہ آپ کا شوہر ہے تو شوهر کی اطاعت ضروری ہے ایک بیوی کیلئے ضروری ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں شوہر اس پر قوام ہے اگر وہ اس کے حقوق عدہ نہیں کرتا ہے تو وہ الگ ہو سکتی ہے یعنی وہ خلا لے سکتی ہے لیکن یہ نہیں قوام نہیں بن سکتی ہے کہ اب وہ کما رہی ہے اور وہ شوہر اس کے تابع ہو جائے یہ معاملہ اولٹ نہیں سکتا دیکھیں ہر ایک کی ذمہ داری دی گئی ہے شوہر کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گھر چلائے اب اگر ذمہ داری وہ اٹھانے لگی ہے عورت اس کا یہ مطلب نہیں ایک ہی اصول کو بدل دیا جائے گا دیکھیں یہ وراثت میں لڑکی کا جو حصہ ہے وہ لڑکی کی مقابل میں ڈبل ہے یعنی دو بیٹیوں کا جو حصہ ہے اتنا حصہ ایک بیٹے کو ملتا ہے اس کے پیسے جو حکمت ہے وہ یہ کہ لڑکوں پر خرچ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لڑکیوں پر خرچ کی ذمہ داری کم ہوتی ہے لیکن فرض کیجئے کہ کسی فیملی میں کوئی باپ مر گیا اس کا ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے ایک جو لڑکا ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں اس کے اوپر اس کی کہیں شادی ہو گئی مالدار بیوی ہے سسرا والے پیسہ دے رہے ہیں مست ہے جبکہ دوسری طرف جو لڑکی اس کے اسی جگہ شادی ہوئی ہے جہاں اس کو خود بہت سارا پیسہ دینا پڑتا ہے شوہر بہت کمزور ہے وغیرہ وغیرہ تو کیا اس کی اس حالت کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں معاملہ اُلٹ دیا جائے یعنی جو بیٹے کو ڈبل ملنا تھا وہ بیٹی کو دے دے اور جو آدھا ملنا تھا بیٹی کو وہ بیٹے کو دے دے کیونکہ اس کے یہ خرچ نہیں کر رہا ہے اور وہ خرچ کر رہی ہے ایسا نہیں کر سکتی اصولوں کو اُلٹ بلٹ نہیں کر سکتی تو ایسے شوہر کی ذمہ داری ہی کو کما کر لائے اور بیوی اس کے تابع رہے لیکن اگر شوہر ایسا نہیں کرتا ہے اور بیوی کماتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی قوام بن جائے اور شوہر اس کے تابع رہے ہاں اس کا صحیح راستہ کیا ہے کہ بیوی الگ ہو جائے وہ خلا کے لے کر الگ ہو جائے لیکن سسٹم کو نہ بگاڑے اصول کو نہ بگاڑے اصول یہی ہے کہ شوہر شوہر رہے گا بیوی بیوی رہے گی پیسہ کما لینے کی وجہ سے یا پیسہ ہاتھ میں آنے کی وجہ سے وہ شوہر کی ذمہ داریوں کو یا شوہر کی جو قوامیت ہے اس کو وہ نہیں لے سکتی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ نماز میں فرض سنت اور واجب کتنی ہے یہ بیکار کا سوال ہے نماز میں فرض کتنا سنت کتنا واجب کتنا یہ انتہائی بیکار سوال ہے ہاں کچھ طلبہ ہوں یا علماء ہوں وہ کسی وجہ سے اس پر ڈسکس کر رہے تو سمجھ کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم جو کہا سلو کما رائی تمونی اسلی کی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے بھی دیکھتے ہو تو ایک شخص کی ذمہ داری کیا ہونے چاہیے ایک مسلمان کی کی وہ یہ جانیں کہ نبی کی نماز کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے یہ جانیں نہ یہ کہ کسی عام آدمی قبلہ کیے رٹائیں کہ نماز کے واجبات کیا ہیں فرائض کیا ہیں مستحبات کیا ہیں سلم کیا ہیں دنیا بھر کی نکتہ سنجیہ آپ اس کو بتائیں تو یہ بیکار کی باتیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ انہی معاملات میں الجھا کے جو اصل چیز ہے اس سے لوگوں کو دور کر دیتے تھے دیکھیں صحابہ کے دور میں یا تابین کے دور میں یہ سب اسطلحات کہاں چلتی تھی واجب فارض مستحب یہ سب فقہ کی ایجاد کردہ اسطلحات ہم یہ نہیں کہتے کہ ان اسطلحات کا استعمال نہ ہو آدمی اس سے استفادہ نہ کرے استعمال کرے استفادہ کرے سب لیکن یہ کہ ایک بچے کو بٹھا کے اور یہ رٹانا کی گسل کے فرائض کتنے ہیں نماز کے فرائض کتنے ہیں اس کے مستحبات کے یہ فالتو چیز ہے بلکل ہی فالتو چیز ہے اب دیکھیں کتنے لوگ نا بولا کے رٹاتے ہیں لوگوں کو کہ گسل کے فرائض کیا سنن کیا وہ آدمی اسی میں رٹتا ہے اور دو دن بعد بھول جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے ایک ایک کو پکڑ کے کیسے گسل کرنا چاہی ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا تماشا کر کے رکھیں یہ آپ صاحب صاحب بتائیے نہیں کہ گسل کیسے کیا جاتا ہے وضو کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں وضو وضو کا مسئلہ لیں کچھ لوگ ایک طبقہ ہے میں جاتا ہوں وہ اس پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے وضو کے فرائض کیا ہے وضو کے سنن کیا ہے وضو کے مستحبات کیا ہے ایک لڑکا اسی چکر میں پڑا رہتا ہے اس کو صحیح دیکھ سے وضو کرنا آتا ہے جبکہ دوسری طرف کئی ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جن کو وضو کے نہ فرائض پتا ہے نہ سنن پتا ہے نہ مستحبات پتا ہے کچھ نہیں پتا ہے لیکن وضو بالکل اسی طرح کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ثابت ہیں خاص ہو سے اہل حدیث بچوں کو دیکھیں گے تو ان کے ہاں بہت زیادہ یہ زور نہیں دیاتا ہے کہ سنن کو یاد کر لے فرائض کو یاد مستحبات کر لے مستحبات کر لے والیکن زور اس بات میں دیاتا ہے کہ وضو کرنا سیکھ لے وضو کرنا اس کو آنا چاہیے یعنی نبی کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اس کا وضو ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کی نماز ہو رہی ہے کافی ہے یہ چاہے وہ کچھ نہ جانے نماز کے ارکان نماز کے فرائض کچھ نہ جانے صرف وہ اتنا جانتا ہے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی تھی ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں نبی نے ایسے وضو کیا تھا ہم ایسے وضو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غسل کیا تھا ہم بھی ایسے غسل کرتے ہیں بس یہ سکھائیے لوگوں کو لیکن یہ فرائض مستحبات یہ علمی باتیں علماء کے لئے رہنے دیں اور کسی کو شوق ہے تو سیکھیں لیکن یہ بوچ نہیں ڈالنا چاہیے کسی بندے پر بعض لوگ کا معاملہ تو یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے براہ طرح ساتھا ان کو دیکھ کر ان کو نماز پڑھنے کا سلیکہ نہیں ہے اور وہ کوئی لوگوں کو بٹھا کے امتحان لیں گے نماز کے ارکان بتاؤ نماز کی شروع بتاؤ نماز کے واجبات بتاؤ نماز کی مستحبات اس بندے کو خود نماز پڑھنا نہیں آتا نہ رکو کرنے کا سلیکہ ہے نہ سجدہ کرنے کی تمیز ہے نہ نماز میں کھڑے ہونے کی تمیز ہے اور یہ فرائض یہ سیکھتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے تو ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے کوشش ہی ہونے چاہیے کہ نبی کے طریقے کے مطابق غضو ہو غصل ہو اور نماز ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے مسواق کیلئے کونسی لکڑی کا استعمال کیا سکتا ہے کوئی بھی لکڑی جو مفید ہے آپ کسی ڈاکٹر سے صلاح لے لیں جو بھی مناسب لکڑی ہے استعمال کر سکتے ہیں مسواق کیلئے یعنی جو ہمارے یہاں رائج ہے ڈاکٹر جس کا حوالہ دیتے ہیں جس کی طرف ریفر کرتے ہیں ڈاکٹر جس کا مشورہ دیتے ہیں جو تجویز کرتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کیا سگے چاچا کی لڑکی سے شادی کرنی جائز ہے بالکل جائز ہے چاچا کی لڑکی سے شادی کرنا جائز اس میں کیا مسئلہ ہے جن لڑکیوں سے شادی جائز نہیں ہے ان لڑکیوں کی ایک فہرست قرآن نہیں دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حادیث بھی ہے اس فہرست میں چاچا کی لڑکی تو نہیں ہے یہ اصل میں ہندوں کیاں چلتا ہے نا ایک جگہ میں ایک ہندو کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا وہ مسلمانوں پر اجزام لگا رہا تھا کہ یہ لوگ اپنی بہن سے شادی کرتے ہیں میں دنگ رہے گیا کہ کون مسلمان اپنی بہن سے شادی کرتا ہے میں پریشان تھا کہ میں نے تو زندگی میں آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان نے اپنی سگی بہن سے شادی کیا ہو تو پھر یہ بندہ کیسے اجزام لگا رہا تو پتا چلا کہ یہ چچا کی لڑکی کو بہن سمجھ رہا ہے کہ چچا کی لڑکی ہے اس کو یہ بہن سمجھ رہا ہے کہ وہ بہن ہوتی ہے ہمارے یہاں چچازاد بیہن کہتے ہیں تو یہ اس کو اصل بہن سمجھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان سے شادی کرتے ہیں تو یہ اصل میں ہندوں کا کلچر ہے ان کی یہاں سے یہ بات آئی ہے ذہن میں اول teenagers میں ایسی کوئی بات نہیں ہے چچا کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتے ہیں ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو میں آئیں گے ہم جواب کے لیے پہلے چلیں گے بہت سارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ سوال کا جواب نہیں آیا نہیں ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ویڈیو میں اپنا سوال بھیج دیں انشاءاللہ آپ کو جلد جواب مل جائے گا سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال واضح ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سالت ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین انسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کوش اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں